السلام علیکم ستو کا عصے ہیں آپ لوگ امید کرتے ہیں کہ ہم لوگ خیریت سے ہوں گے ستو آج کی ویڈیو میں ہم کچھ جروری خبر جروری جانکاری جو آ رہی ہے وہ آپ تک پہنچانے والے ہیں آپ لوگوں سے گجاری سے ہے کہ اس ویڈیو کو آپ سے اسے لے کر آخر تک جرور سے دیکھ لیں اور دوستو ویڈیو کو لائک جرور کر دیں جو دوست ویڈیو کو لائک کر دیا کرتے ہیں ان تمام دوستوں کا بہت بہت سکریہ ہے چلیے ورطے اپ ڈیٹ ترہ پوری کیا اپ ڈیٹ آپ کو ہوتا تھے ہیں سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں جو پاکستان سے سیما حیدر انڈیا آئی ہوئی ہیں ان کو لے کر ایک بڑی خبر آ رہی ہے کہ ان کو حراست میں لیا گیا ہے ان کی گرفتار کیا گیا ہے ان کو اور ان کے پیار سچن کو گرفتار کیا گیا اور سچن کے پیتا کو بھی حراست میں لیا گیا ہے بتائیے گیا ہے کہ سیما حیدر سے گپت جگہ پر یعنی نوڈا کے اندر کسی گپت جگہ پر ان سے پوستاج کی جاری ہے کیونکہ جس طریقے سے سیما حیدر انٹرویو دیتی ہیں جو ٹی وی چینل والے ہیں جب ان کے پاس جاتے ہیں انٹرویو کے لیے اور جب ان سے بات کرتے ہیں جس طریقے سے یہ بات کرتی ہیں جس میں یہ کہتی بھی ہے کہ میں پانچ تک پڑھی لکھی ہوں تو اس سے لگتا نہیں ہے کہ یہ پانچ کلاس تک پڑھی ہوئی ہیں کیونکہ جس طریقے سے ان کا بات کرنے کا انداز ہے لوگوں کو ان کے اوپر سگ بھی ہو رہا ہے تو اس لیے ان کو گرفتار کیا گیا ہے کہیں یہ جاسوس تو نہیں ہیں کہیں کچھ انڈیا سے یہ لیک کرنے تو نہیں آئی ہیں کیونکہ کس طریقے سے یہ ان لیگل طریقے سے پاکستان سے نحپال کے راستے انڈیا کے اندر انٹر ہوئی ہیں یہ تو غیر قانونی ہی ہے اس لیے ان کو اب حراست میں لیا گیا ہے اور ان سے پوستاج کی جاری ہے آگے جو بھی اس بارے میں جانکاری آئے گی وہ آپ تک جرور سے پہنچا دیں گے اس کے ساتھ ایک لیپ ڈیٹ یہ ہے کہ سعودہ ربیہ کے اندر سرہت کی خلاف فرجی کرنے کے آروپ میں یعنی کہ ان لیگل طریقے سے سرہت پار کر کے آئے ہوئے 45 لوگوں کو گرفتار کیا گیا اس میں دو مرد اور 47 عورتیں سامل ہیں جہاں تو 47 عورتوں کو گرفتار کیا گیا ہے جو سرہت پار کر کے ان لیگل طریقے سے سعودہ ربیہ آئی ہوئی تھے ان لوگوں گرفتار کرنے کے بعد آگے عدھکاریوں کو سوب دیا گیا ہے جہاں ان کے خلاف آگے کی قانونی کاروائی جو ہوگی وہ کی جائے گی اس کے ساتھ ایک لیپ ڈیٹ یہ ہے کہ سعودی انٹی کرپسن کمیٹی نے 155 ہزار سے زیادہ نسیلی گولیوں کی اسمگلنگ کرنے کی کوشش کو ناکام کیا ہے اور جو اسمگلر تھے ان کو گرفتار کر لیا ہے اس میں آٹھ لوگ سامل تھے جس میں سے پانچ سودانی ایک سریائی اور ایک پاکستانی بندہ سامل یعنی کے ساتھ سے آٹھ لوگ سامل تھے ان تمام گھئر ملکیوں کو گرفتار کرنے کے بعد ان کو بھی آگے عدھکاریوں کو سوب دیا گیا ہے جہاں ان کے خلاف کانونی کاروائی کی جائے گی اس کے ساتھ ایک بیڈیو کلیف سوسل میڈیا پر وائرل ہوا جس میں ایک سعودی ناغریک کچھ غلط چیزیں بول دیتا ہے سوسل میڈیا کے جاریے سے یعنی اپنے ٹک ٹوک کے ایکاؤنٹ کے جاریے سے کچھ چیزیں غلط بول کر پوشٹ کر دیتا ہے جس کے بعد اس بندے کو گرفتار کر لیا گیا ہے اب اس کے خلاف جو بھی کانونی کاروائی ہے وہ کی جائے گی جیسا کہ آپ کو دے گی سعودی ربیہ گندر اگر آپ کسی طرح کی کوئی خلاف فرجی کرتے ہیں سوسل میڈیا کی کیونکہ سوسل میڈیا پر بھی لگاتار سعودی گورنمنٹ کی نجر رہتی ہے آپ کچھ گلت پوشٹ کرتے ہیں یا گلت چیزوں کو بڑھاوا دیتے ہیں گلت چیزوں کو کسی دوسرے کے تک پہنچاتے ہیں تو اس پر بھی آپ کی خلاف کانونی کاروائی ہو سکتی ہے اس کے ساتھ ایک لیپ ڈیٹ یہ ہے جسا کہ آپ سامنے سکرین پر ایک ویڈیو کلیپ دیکھ سکتے ہیں جس میں ہوتا ہے یہ گیا ہے کہ ایک مجید کے اندر نماز ادا کی جاری ہے اور سامنے ایک پالٹی چل لی ہے جہاں پر سونگ ویرہ بھی چل لہا ہے جیسے کہ آپ کوتے ہیں کہ سعودربیہ کے اندر دھرے دھرے محول جو ہے وہ پورے طریقے سے چینج ہو چکا ہے پہلے طرح محول نہیں رہ گیا پورا سعودرب تقریباً چینج ہو گیا ہے اس کے ساتھ ایک لیپ ڈیٹ یہ ہے کہ سعودربیہ کے اندر جو کراسنگ ہوتی ہے یعنی جابرا کراسنگ جہاں پر لوگ پیدر سڑک کو پار کرتے ہیں تو کہا یہ گیا ہے کہ اس میں پہلا ادھکار پیدر چلنے والوں کا ہے یعنی کہ پیدر چلنے والے اگر سڑک پار کر رہے ہیں تو جو ڈرائیور ہے گاڑی جو لے کر آ رہے ہیں ان کا فرج ہے کہ وہ گاڑی روک دیں اگر گاڑی نہیں روکتے ہیں تو اس پر ان کو ایک سو سے لے کر ڈیڑھ سوریال تک کا جرومانہ کیا جائے گا جہاں تو جو جبرا کراسنگ ہوتی ہے جہاں سے لوگ پیدر سڑک پار کرتے ہیں وہاں اگر آپ سڑک پار کر رہے ہیں تو گاڑی آ رہی ہے تو گاڑی والے کو روکنا پڑے گا آپ کو نہیں روکنا ہے آپ سڑک پار کر جائیں گاڑی والا خود گاڑی روکے گا اگر وہ گاڑی نہیں روکتا ہے تو اس کے اوپر فائن کیا جائے گا دوستو یہ تھی آج کی کچھ جروری خبر جروری جانکاری جو آپ تک پہنچا دی گئی ہے امید کرتا ہوں یہ ویڈیو یہ جانکاری آپ کو اچھی لگی ہو اچھی لگی ہے دوستو ویڈیو کو لائک کر کے جرور جائیں اور جو دوست چینل پر نئے ہیں ان سے گجاری سے دوستو چینل کو بھی سسکرائب جرور کر لیں آج کل آپ لوگ ویڈیو کو لائک بہت کم کرتے ہیں اور چینل کو سسکرائب بھی نہیں کرتے ہیں جو دوست نئے ان سے ریکوشٹ ہے چینل کو سسکرائب کریں اور جو دوست چینل پر بنے ہوئے ہیں ان سے گجاری سے ویڈیو کو لائک جرور کر دیں ویڈیو دیکھنے کا دوستو بہت بہت شکریہ ملدنے سٹوینے سٹوپی کے ساتھ جب ترکے اپنا کہلو کیوں